حالانکہ جب آپ پھر سے جنم لیتے ہیں تو آپ اس رکت سے جینا بند کر دیتے ہیں جو آپ کی نسوں میں بیٹھتا ہے بائبل کہتی ہے کہ یدی مسیدوں میں ہے ید بھی تمہاری سری پاپ کے کارن مرا ہوا ہے تو آتما اسے دھارمتہ کی کارن جیون دیتا ہے رومیو آٹھ ادیائی دس واقع اس کا ارث ہے کہ پاویت آتما دھارمتہ کی کارن آپ کے بہت ایک سری کو جیون دیتا ہے جو کہ آپ کا نیا سوباؤ ہے رومیو آٹھ ادیائی دس واقع اسے اور بھی مجبوط بناتا ہے یا کہتا ہے پرنتو یدی اس کا آتما جس نے ایشو کو مرے ہوا میں سے جرائیا تمہیں واس کرتا ہے تو اس جس نے مسید کو مرے ہوا میں سے جلایا وہاں بھی تمہارے نسوہ سریوں کو اپنے اس آتما کے دوارہ جو تم میں واس کرتا ہے جیون دے گا یہاں آپ کو بیماری بیماری اور ہر پرکار کی دربلتہ کے لیے امبیت بناتا ہے جیون کے اس چھتر میں آپ کو اپنے سریر کے لیے اپچار کے آ سکتا نہیں ہے آپ کے سریر میں کوئی بھی دربلتہ سپلتہ پروک نہیں پنپ سکتی پرمیشو شاتہ ہے کہ اس کے سبھی بچے جیون کے اس چیت میں کار کریں ید بھی آپ پھر سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ اپچار سے آگے نکل چکے ہیں آپ چنگے ہو گئے ہیں اور پرمیشو شاتہ آپ میں واس کرنے والی اپنی آتما کے دوارہ آپ کے سریر کو لگاتا پوسر دیتا ہے اس سے بھی بڑھ کر آپ ایک مہرم لگانے والے بن گئے ہیں ایشو نے کہا بیماروں کو چنگا کرو مطی دس دیارات باک کے اس نے یہاں نہیں کہا چنگائی کی تلاس کرو پرمیشو کے اس وچن سے جوڑے رہے جو آپ کے سوست کی بات کرتا ہے اس پر ویسوار کریں اسے پرابت کریں اسے بولیں اور اس پر کار کریں جہاں تک آپ کے سوست کا سمبت ہے یا انتیمہ دیکار ہے